آپ سن رہے ہیں حسن کو آج ہمارا موضوع ہے وہ کیسی عورتیں تھیں وہ کیسی عورتیں تھیں جو گیلی لکڑیوں کو پھوک کر چولا جلاتی تھی جو سل پر سرخ مچھے پیس کر سالن پکاتی تھی صبح سے شام تک مصروف لیکن مسکراتی تھی وہ کیسی عورتیں تھیں بھری دوپیر میں سر اپنا ڈھاک کر ملنے آتی تھی جو پنکھے ہاتھ کے جلتی تھی اور بس پان کھاتی تھی جو دروازے پہ رکھ کر دیر تک رسمیں نبھاتی تھی وہ کیسی عورتیں تھی پلنگوں پہ نفاست سے دری چادر بچھاتی تھی بسد اسرار مہمانوں کو سرانے بٹھاتی تھی اگر گرمی زیادہ ہو تو روحفظہ پلاتی تھی وہ کیسی عورتیں تھی جو اپنی بیٹیوں کو سویٹر بننا سکاتی تھی سلائی کی مشینوں پر کڑے روزے بناتی تھی بڑی پلیٹو میں جو افتار کے حصے بناتی تھی وہ کیسی عورتیں تھی جو کلمیں کار کر لکڑی کے فریموں میں سجاتی تھی دعائیں پھوک کر بچوں کو بستر پہ سلاتی تھی اور اپنی جانا مازے موڑ کر تکیہ لگاتی تھی وہ کیسی عورتیں تھی کوئی ساحل جو دستک دے اسے کھانا کھلاتی تھی پڑو سن مانگ لے کچھ بخوشی دیتی دلاتی تھی جو رشتوں کو برتنے کے کئی نسکے بتاتی تھی وہ کیسی عورتیں تھی محلے میں کوئی مر جائے تو آنسو بہاتی تھی کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کے پاس جاتی تھی کوئی تیوار ہو تو خوب مل جھل کر مناتی تھی وہ کیسی عورتیں تھی میں جب اپنے گھر جاتی ہوں تو فرصت کے زمانوں میں انہیں ہی ڈھونڈتی پھرتی ہوں گلیوں اور مکانوں میں کسی ملاد میں جزدان میں تزبیدانوں میں کسی برامدے کی تاک پر بورچی خانوں میں مگر اپنا زمانہ ساتھ لے کر کھو گئی ہیں وہ کسی ایک قبر میں ساری کی ساری سو گئی ہیں وہ